ڈالر کی ٹرپر سینچری عوام میں دکھ سکھ کی ساتھی چائے بھی مزید مہنگی ہو گئی ایک ہفتے کے دوران کھلی اور کمپنیز کی چائے کی پتی سور پیسی کلو تک مہنگی ہوئی ہے بس ہی مستخار کی رپورٹ اس کی بارے میں صبح کا ناشتہ ہو شام کی بیٹھک ہو یا رات کی گپ شب اب متبادل ڈھون نکالو کیونکہ مہنگا ہو گیا چائے کا کپ ملک میں چائے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کینیا یوگانڈا اور سمزانیوں سے چائے کی پتی دنامت کی جاتی ہے تہام ڈالر کی اونچی اوڑال نے چائے کی پتی بھی مہنگی کر دی ایک ہفتے کے دوران کھلی اور کمپنیوں کے چائے کی پتی سی کلو سو روپے کلو تک مہنگی ہو گئی کھلی چائے کی پتی سو روپے کلو تک پہنچ گئی کمپنیوں کی چائے کی پتی کا نو سو گرام کا پیکٹ سترہ سو پچاس روپے تک پہنچ گیا دولر کی وجہ سے سو روپے پر کے جی پہ اضافہ ہو چکا ہے اور کمپنیوں نے اپنے ریٹ مزید اور بڑھا دیئے جس طرح ہماری کھلی چائے پہ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے تو کمپنیوں کے حساب سے انہوں نے دو ڈھائی سو روپے پر کے جی پہ بڑھا دیئے اب اس حوالے سے بورمیٹ کو چاہیے کہ چائے کی انپورٹ پہ توڑا ریلیف دے اور دولر پہ بھی کچھ نظر شانی کرے کیونکہ ہماری اس کی وجہ سے ہماری شیل میں بھی کافی فرق پڑھا ہے اب ظاہری بات ہے سترہ سو روپے کی لوگی چائے کون پیے گا مہنگائی سے تنگ شہریوں نے چائے مہنگی ہونے پر دکھ کا اضافہ کیا اور شکوا کیا کہ مہنگائی سے ضرورت کی ہر چیز پہنچ سے دور ہو گئی یہاں بھی چائے میرے چالیس کی پہنچ کی تھی درامت کندگان کو سہولت امپورٹ پالیسی میں ندمی اور دولر کی قیمت کو لگام دی جائے تو درامتی ضرورت ندگی کے حصول شہریوں کے لیے آسان ہو سکتا ہے